السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل امیدہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو آج کا ولوگ تھا صبح سے ناشتے سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور صبح آج میرا دہی کھانے کا من کر رہا تھا اور اور ولوگ میں آپ نے دیکھا گا تھا آپ کو پتہ ہوگا مجھے دہی کھانا بہت پسند ہے تو صبح یا دوپہر میں میرا من کرتا ہے کبھی کبھی دہی کھانے کا تو صبح میں دہی کھا رہی تھی اس کے بعد میں نے آج بہت ادھا بلوگ نہیں شوٹ کیا بہت تھوڑا سا بلوگ بنایا تھا تو آج کافی دن سے میں ملائی جو ہے وہ کھٹا ہو گئی تھی رکھی تھی تو میں ہمیں دوچھا کہ اس میں سے مکھن نکال کے گیر نکال لیا جائے تو سب سے پہلے ملائی کو میں نے یہ مکسر میں کے جار میں ڈال کے اچھے سے گرائنڈ کر لیا تھا بس دو ستین منٹہ لگیں گے اور یہ اس طرح سے کچھ اس کا ہو گیا تھا دن بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو اور زیادہ چلائیں گے تو پھر اسی میں مکھن نکال لائے گا بس تھوڑی زیادہ چلائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو اپنے ہاتھ سے ہی ایسے 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 پھیٹ لیں گے اور یہ بہت ہی آسانی سے اس میں سے مکھن بہار آ جاتا ہے بہت زی طریقہ ہے یہ اور مجھے سب سے زی طریقہ یہی لگتا ہے صرف آپ کو مشکل سے پانچ منٹ اس کو ایسے کرنا پڑتا ہے یہ مکھن بہار آ جاتا ہے تو ملائک بہت تھوڑی سی تھی بہت زیادہ نہیں تھی ایسے تو بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کو بڑی سی چیز میں آپ کو نکالنا پڑتا ہے لیکن بہت تھوڑی سی تھی تو میں نے اسی لئے اس میں نکال دیا اور یہ دیکھتے جب بات کرتے ہی کرتے اس میں سے جو مکھن ہے وہ اب سپریٹ ہو جائے گا اور بہت ہی مطلب اس کا گھی نکالتا ہے مکھن کا ملائی کا تو وہ بہت ہی ہی ہلتی گھی ہوتا ہے بلکل پیور گھی ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے نکال جت سکتا ہے اگر آپ کو پورا پروسس بیسے تو بہت سمپال ہے جیسے میں نے آپ سے بتایا آپ ایسے کر لیے اگر آپ کو پورا فل پروسس دیکھنا ہے کہ میں نے کیسے کیا تو میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی آپ دیکھ لیے جگہ اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے مشکل سے آپ کو پانچ مجھ سے بھی کم لگتا ہوگا ایسے کرنے میں اور گرمیاں آ جائیں گی تو آپ کو اور کم ٹائم لگے گا تو یہ جتہ بھی میرا مکھن الگ ہو گیا اور جو مٹھا جس کو کہتے ہیں چھا جو الگ ہو گیا ہے تو ہم اس کو الگ ایک برطن میں نکال لیتے ہیں تاکہ ایسے برطن میں نکال لیں جس میں ہم اس کو پکا بھی سکیں تو آج بہت تھوڑا ساتھ میں نے بہت چھوٹے برطن میں اس کو نکالنا ہے اور اگر بڑا ہوتا تو بڑی چیز میں نکال لیتے ہیں تو یہ ہے مکھن اور یہ بہت بھی اور گی ہوتا ہے اور آپ مکھن بھی کھا سکتے ہیں روٹی سے یا جیسے بھی آپ کو پسند رہے بہت سے لوگ کھا لیتے ہیں مجھے تیالا مکھن نہیں پسند اور یہ ہے بٹر ہو گیا اور اس کے سائیڈ میں یہ اچھے سے میں نے جتنا بھی اس کے اندر ہے سارا نکال لینا تاکہ جو بھی وہ اچھے سے نکال آئے وہ اچھے سے نکال آیا اور یہ رہت ہے کہ بہت چکنا چکنا سوٹا تو بہت ٹائم لگتا تھی یہ بٹر ملک ہے یہ بٹر ہے دونوں چیز میں رہا ہو گیا اب جلدے سے اس کو پکا بھی لیتے ہیں اور گھی بھی نکال آئے گا تو کافی مزہ آتا ہے یہ آپ پسند کرنے میں ہاتھ سے اور ہوتا آتا ہے مکسر میں بھی اور آپ اگر بیٹر ہو آپ رسکر ہو آپ کیسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن ہاتھ بہت ہوتا ہے اپنے ہاتھ کو لیتنی اچھے طریقے سے دھولیں پہن لے گھی نکال آیا نیچے اس کا مہر ہے آپ کو کم مجھے تو اتنا ہی پکانا پسند ہے جو ہلکا سکھا رہا ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو کم پسند تو کم پسند پکا سکتے ہیں ہلکا سفید بھی رکھ سکتے ہیں بہت مجھے اسی طرح پسند ہے کہ ہلکی سوندھی مہر کانے لگے تو آج میرا بہت پاپڑ بنانے کامن کر رہا تھا چپس بھی میں نے بنائی بہت پاپڑ میں نے بوائل کر لیا تھا جو یہ پاپڑ بنتے نہیں ہیں ہولی پہ کیا کہتے ہیں اس کو پیس کے جو پاپڑ بنتے ہیں تو پیس ساتھ میں میں نے نہیں میں نے اس میں اچھا سے گریٹ کر لیا تھا بہت ایزی طریقے سے میرا سارا پاپڑ بن گیا سب کو گریٹ کرنے کے بعد اس میں مزیرا اور کٹیوی لازمی اور نمک ملا کہ میں نے اس کو اچھا سے اسے آپ کو پہنچ کے اس میں تراغ سے کر لیا ہے تاکہ بیچ میں کوئی بڑے بڑے آلو نہ ہو جائیں اس سے آلو کی پاپڑ میں کوئی دکت آئے بیسی پاپڑ ہے آپ کیسے بنا سکیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تل کے تو وہ ایک ہی جیس ہو جانا ہے تو اس کے بول پل پیڑے جیسے بنا کے اس کو ہمچے طریقے سے پریس کر دیں گے تاکہ پاپڑ کے ساتھ بہت ہمچے پاپڑ بنا تھا کافی جو پسند دیا جب آپ کو پسند تو بنائیے گا آئی ہوک کی چھوٹا سر ولوک آپ کو پسند آئے آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب میرے جائے کو اور ملتے ہیں پھنی نکس ویڈیو میں بنا بہت خیال رکھیں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ میرے بلوک کیسے لگتے ہیں اللہ حافظ